سنیل ڈیمپل نے وزیراعظم موڈی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پارلمنٹ میں بلائیں اور وہاں کے تین سو ستر آرٹیکل پی آر سی جمع کشمیر ریاست کو بہال کریں انہوں نے کہا ہے کہ الہدار جمع ریاست کی ضرورت نہیں ہے اور جے این کے ہم اپنے نئے نقشے میں جمع کشمیر کے ساتھ متحد کریں گے ایپی او کے لدہ کو خصوصی حیثیت ریاستی موضوع اور تین سو ستر پر مختلف آزاب آوازوں کے لیے کشمیر رہنماؤں کو کبردار کرتے ہیں ہائی ٹیک ٹی وی کے لائی فیڈ میں آپ سب لوگوں کا سوگت ہے میں آپ ہوں آپ کا میزوان محسین خان جمع کشمیر کے ایک معروف سماجی کارکون اور جمع کشمیر مشن ہڈ سٹیٹ کے سٹیٹ پریزیڈنٹ سنیل ڈیمپل نے آج کیندر سرکار پر ایک مودبانہ اپیل کی ہے کہ جمع کشمیر کے اندر جو پانچ اگست دو ہزار انیس کو جمع کشمیر کا تین سو ستر پینتیس اے جو ہٹایا گیا اس کو فوری طور پر واپس کیا جائے انہوں نے دیش کے بدھان منتری شریع نرندر موڈی سے یہ مودبانہ اپیل کی ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ کا سیکشن چل رہا ہے جمع کشمیر کے لیے کوئی سپیشل بل تیار کی جائے کہ جمع کشمیر کی سٹیٹ سبجیکٹ تین سو ستر پینتیس اے کو جلد سے جلد واپس کیا جائے اس کے ساتھ سنیل ڈیمپل نے یہ بھی کہا ہائی ٹیک ٹی وی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمع کشمیر کا جو مقبوضہ جمع کشمیر کے اندر جو حصہ ہے گلگت بلدستان ان کو جلد سے جلد جمع کشمیر کے میپ پہ لائے جائے آپ دیکھتے رہے ہائی ٹیک ٹی وی کا لائی فیڈ اگلے شمارے میں پھر حاضر ہوتے ہیں ہماری دیش کے پردھان منطری نرندر موڈی جی سے یہ مانگ ہے جمع کشمیر کی عوام کی طرف سے اور مشن سٹیٹ ہونڈ کی طرف سے کہ ہم نے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے کہ ہمارا ریاست کا درجہ ہمارا سپیشل سٹیٹس تین سو ستر اور ہمارا سٹیٹ سبجیکٹ ہم کو واپس کیا جائے اور اسی سلسلے میں ہم دیش کے پردھان منطری نرندر موڈی جی سے یہ غزارش کریں گے کہ جو پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا ہے اس میں ایک بل لے کر کے آئے اور ہماری دیاست کا درجہ ہمیں واپس کریں نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو پانچ اگلس دوہزار انیس کو ان کانسٹیچوشنل فیصلے لیے گئے ہیں اور ہماری دیاست کو توڑا گیا ہمیں ممولی سی یونین ٹیرٹری بنایا گیا ہمارا تین سو ستر چھین لیا گیا ہمارا سٹیٹ سبجیکٹ چھین لیا گیا جمہو کشمیر کو اور لدہ کو الگ کر لیا گیا اس کے لیے ایک بل لائے کی جمہو کشمیر اور لدہ کو پھر سے ہی کٹھا کریں اور پیو کے گلگت بلٹستان جو جمہو کشمیر کا حصہ ہے اسے جمہو کشمیر کے نئے نقشے میں شامل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پردھان منتری جی ہمیں وہ سب چاہیے جو ہماری دو سو سال پرانی ریاست میں تھا اور جس کا ولے ہمارے مہراجہ جی نے بھارت کے ساتھ کیا تھا وہی ایگریمنٹ جمہو کشمیر میں لاغو ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کشمیر کے تمام پولیٹیکل لیڈرز کو اور پارٹیز کو یہ سیدھا سیدھا چنوتی بھی دیتے ہیں اور سندیش پیغام بھی بیج رہے ہیں ہمیں سپیشل سٹیٹس تین سو ستر چاہیے ریاست کا درجہ واپس چاہیے ہمارا سٹیٹ سبجیکٹ ہم کو واپس چاہیے اور اپنا اپنا مواقف تمام پولیٹیکل پارٹیز کلیر کریں کہ وہ ان کا سٹینڈ کیا ہے کیونکہ کشمیر سے الگ الگ قسم کی آوازیں آتی ہیں کبھی وہ پندرہ سال کا ڈومیسائل مانگتے ہیں کبھی وہ سٹیٹ سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تین سو ستر کورٹ میں ہے سپریم کورٹ میں ہے یہ نہیں چلے گا دوگلی نیتییں نہیں چلیں گی آپ تمام پولیٹیکل لیڈر شوہاں کے اس کے اوپر کلیریفیکیشن دیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم الگ جمہو ریاست نہیں بننے دیں گے ہم اور جمہو کشمیر کا پٹوارہ نہیں چاہتے ہیں یہ جمہو کے نیتاؤں کو سیدھا سیدھا سندیش ہے اور جب تک ہماری ریاست کا درجہ ہمیں واپش نہیں ملے گا ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے ہمارا سپیشل سٹیٹس تین سو ستر سٹیٹ سبجیکٹ نہیں ملے گا ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور سپریم کورٹ سے ہمیں پورا پورا انصاف ملنے کا امید ہے بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل اخراج جونئر کالیج فور گلز ریکنائز بائی دی گورنیمنٹ آف تیرنگانہ کورسیس آفر ایم پی سی بائی پی سی سی ای سی این ایم ای سی کورپرنٹ کالیٹی آف ایڈکیشن ریمارکر بل ریزلٹس کے بعد جسیس آفر مقاور بڑی جنور پیس پر محبوب کولانی روڈ آسفنگر ہیدربا